اسلام علیکم میں ہوں آپ کا مزبان اشرف ایمن ایکسولائی کے ساتھ ہمارے آج کے مہمان جناب اقبال لطیف صاحب اقبال لطیف صاحب پیشے کے ادبار سے ایسا ڈائریکٹر پروڈیوسر پاکستان پی ٹی وی سے ایک طویل عصے تک اپنے خدمات انجام دیتے رہے اس کے علاوہ ہماری ملک میں جب نیوز چینلز اور انٹرٹینمنٹ چینلز کی آمد ہوئی تو ہماری ملک کے نام برد چینلز پہ انہوں نے اپنے فرائز انجام دیئے طویل عصے سے یہ پاکستان آرٹس کونسل میں بھی اپنے فرائز انجام دے رہے ہیں اور ہمارے فنکاروں کے لیے ایزا شوشل کام بھی کرتے رہتے ہیں آج ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں جناب اقبال لطیف صاحب اور اقبال لطیف صاحب کا میمہ کمیونٹی سے تعلق ہے لیکن انہوں نے یہ شعبہ کیسے اور کس طرح منتخب کیا آئیے ہم ان سے انہی کی زبانی سنتے ہیں اقبال لطیف صاحب اسلام علیکم وآلیکم السلام شکریہ اشرف میمن کے آپ ایک اور میمن سے بات کرنے آئے ہیں میرا کیریئر جو ہے وہ ٹیلیویجن سے پہلے ریڈیو اور تیٹر کا ہے ٹیلیویجن تو پچھتر کی بات ہے سن پچھتر کی لیکن میرا اپنا کیریئر شو بلس کا ایک عجیب و غریب واقعے سے شروع ہوا تھا انیس سو اٹھاون کا زمانہ تھا میں آٹھ سال کا تھا پنس روڈ پہ ہم رہتے تھے ہمارے کمیونٹی کے زیادہ تعلق پنس روڈ کھارہ در اسی علاقے میں رہتے تھے پرانے شہر میں اور اوہ زمانے میں بندہ روڈ دھلا کرتی تھی جسے امیجنہ روڈ کہتے ہیں اتوار کے دن سڑکیں سنسان ہوتی تھی اکہ دکہ کوئی اکات کاری گزرتی تھی اتنی گاڑیاں شہر میں نہیں ہوتی تھی تو اتوار کے دن ہم بنس روڈ کے لوگ اور جملی سلمہ کے لوگ اور خاردر کے لوگوں کی ٹی میں بچوں کی ہمارے عمر کے لوگوں کی ٹی میں بندہ روڈ پر تاج محل سلمہ کے سامنے جو کہ بلکل مقابل تھا بندہ روڈ کے اوہر ریڈیو پاکستان اس سڑک پر ہم لوگ کرکٹ کے بڑے شاندار میچز کھلا کرتے تھے میچ صبح سارے آج نو بجے شروع ہوتے تھے اور دوپہر تک جاری رہتے تھے اس میں ہم غیرے ٹینس وال سے وہ کرکٹ کھلا کرتے تھے اور اس میں ایک خاص بات یہ تھی کہ جو بھی بیٹسمن اگر ایسے ہی جگہ پر گین پھیک دے گا جو لانے مشکل ہو تو اسی ذمہ داری اس کی ذمہ داری اسی کھلاڑی پر ہوتی تھی جو کہ یہ گین پھیکتا تھا ہم اپنے رمانے میں بہت اس عمر میں فاسٹ ہٹنگ کے عادی تھے اور میری تب بھاری آئی ایک دن اتوار کے دن تو اتفاق سے مجھ سے وہ گین دو ایک گینوں کے بعد ایک گین جو ہے وہ دور بہت دور ریڈیو پاکستان کی عمارت میں کر گئے یہ گین کیا گرنا اور میرے کیریئر کے شروع ہونے کا سسلہ تھا مجھے کہا گیا گین دے کر آؤ میں گین دے نہیں گیا تو وہاں بچوں کے پرگرام کی ایک لمبی سی لکی لگیوی تھی لوگ کھڑے گئے تھے چھوٹے چھوٹے بچے ان کے ماباب ان کے ساتھ تھے اور ریڈیو پاکستان کے سینئر جو لوگ ہوتے تھے اس زمانے میں ایسن سلیم ماجید صدیقی زفر صدیقی محمود علی یہ لوگ اور مسواروک جہاں تیموری جو پروڈیو سر ہوتی تھی ریڈیو کی اور بھارڈی وغیرہ بچوں کے پرام پر کیونکہ توجہ ہوتی تھی اور وہ لائف جایا کرتا تھا تو اس لسٹ میں سے جو بچے چتنی بچوں کی اسٹوڈیو میں جائز ہوتی تھی ان کو لے کر وہ اندر جاتے تھے اور پھر لائف پروگرام شروع ہو جاتا تھا ہماری گین لینے ہم جب پہنچے تو ایک صاحب لمبے سے دبلے پتے سے بڑے ایکٹیو سے نظر آئے کہ میں کیا ہمیں آئے تم بچوں کے پروگرام کے لیے آئے ہو میں نے کہا نہیں ہم تو اپنی گین دے میں آئے ہیں ہم نے ہم نے ان کو کیا نظر آئے یہ پتہ نہیں ہے لیکن ہم سے دو ایک باتیں کرنے کے بعد ہم نے کہا اچھا تم گین لے لو پھر ہم نے تم سے کچھ بات کرنی ہے میں نے کہا ہم تو کھیل رہے ہیں ہماری باری آئے کہ نے تم دے کر تو آؤ گین لے ہم گئے اندر تو وہ چھوٹا سا گرین سا لون تھا جو پاکستان کی اماز کے سامنے وہاں سے ہم نے گین ڈھونی اور دے کر واپس جانے لگے تو پھر ہم نے تاکیب کی آنا ضرور کام ہے پتہ نہیں ان کو کیا کام ہم گین دے کر آگئے دوستوں کو کہ نے کہ تم ریڈیو پاکستان کے اندر کبھی گئے ہو میں نے کہا نہیں ہم نے تو یہ گیند کی وجہ سے آگئے کہ میں بچوں کا پرگام کرو گے میں نے کہا وہ کیا ہوتا ہے کہ میں یہ ایک بچوں کیا پرگام ہوتا ہے جو صبح چلتا ہے ہاں وہ ہم سنتے ہیں دیکھا نہیں کہ کیا ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے تو انہوں نے کہا اس میں ہمیں ضرورت ہے ایک ایسے بچے کی جو ایک ڈراما سیریل لائف چلتا ہے تو شروع ہونے والا ہے قصہ ایچار برویش جس میں ایک شہزادے کا کردار ہے اور تم بہت اچھا بول رہے ہو تو میں تمہیں پوڈیوسر سے ملواتا ہوں یہ صاحب تھے محمود علی صاحب پھر انہوں نے مستارو جانتا ہے نوری کو بلایا کہ میں وہ جو آپ بچہ ڈھون رہی تو مجھے تو مل گیا ہے آپ دیکھ لیں پتی دیر میں ماجد صدیقی صاحب پریچانی بھی اور ایک تجسس کے یہ ہو گیا رہا ہے میرے ساتھ خیر وہ اندر لے گئے اور انہوں نے ایک بہت سارا کاغذ کا پھلندہ دیا جسے انہوں نے کہا یہ سکرپٹ کلاتا ہے جس سے دیکھ کے آپ کو ڈراما بولنا ہوتا ہے میں نے کہا بہتر انہوں نے مجھ سے پڑھوا کے دیکھا تو پیچھے آڈی صاحب تھے شمسدین بڑھ صاحب اور اس طرح کہ وائے ایکسیلنٹ ووٹ ایکسیلنٹ خیر انہوں نے کہا اب آپ کل آئیں گے یہ تین دن تک رہیرسل ہوگی اور اگلے اتوار کو آپ کا یہ ڈراما جو ہے ٹیلیکار سنا شروع ہوگا اور یہ پچاس اپیسوڈ کا ڈراما ہے پچاس ہفتے تک آپ اس میں شہزادے کا رول کریں گے میں نے کہا جی ہمیں تو کچھ پتا نہیں ہے یعنی ہم بتائیں گے تم فکر نہ کرو ہم گھر آئے والد صاحب بہت ہی مقبول اور معروف نیمن کمیونٹی کے تاجر بھی تھے اور سوشل ورکر بھی تھے اور پاکستان کی پہلی ٹرانسپورٹ کمپنی گوڈ سکیرنگ سرویس انہوں نے قائم کی تھی لطیف ٹرانسپورٹ کے نام سے جو کھارہ در میں ہوتی تھی اور کراچی کے علاوہ ہیدراباد سکھر کوئٹا لاہور پشاور تک وہ ٹرک جو ہے یہاں کی تاجروں کے سامان لے کر آتے تھے اور وہاں سے جو گراچی سامان آتے تھے وہ لے کر آتے تھے ان سے میں نے کہا کہ یہ یہ ہوا ہے میرے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں ایسا انہیں شوق کی حد تک تھی کہ لیکن تُو کاروبار ہی ہے کاروبار کرنا ہے تجھے تو اگر اپنے شوق پورا کرنا چاہتا ہے ضرور کر لے میں کہا اچھا میں جا کے دیکھتا ہوں اگر مجھے اچھا لگا تو میں کروں گا ورنہ نہیں کروں گا حریفے ہونے لگیں ہم نے بولنا شروع کیا اتوار کے اتوار یہ ڈراما چلتا رہا قصہ اتوار تو ویش اور وہ شہزادہ جو ہے وہ اسی ریڈیو پاکستان میں تھوڑا بڑا ہوتے ہوتے اسکول براڈکاسٹ اور پھر بزنے طلبہ اور پھر جنرل پروگرامر میں ڈرامے اسٹویویے نمبر نوکے ڈرامے تجسیے تفسرے خبریں تمام شعبے جو ریڈیو پاکستان کے تھے وہ ہم کرتے رہے تعلیم حاصل ہوتی رہی ریڈویشن تک ہم پہنچ گئے ماسٹر دگری کر رہے تھے تو اسی زمانے میں پاکستان تیلیجن انیس سو سرسٹھ میں کراچی میں آیا وہاں پر ایک صاحب عون محمد رزی صاحب مرہوم جن کی شہادت اسلام آباد میں ہوئی تھی کسی وجہ سے ان کو ایک نوجوانوں کا پروگرام ملا فروضہ کے نام سے شاید وہ اس میں ہر ہفتے مختلف چیزیں وہ کرتے تھے تو جس ہفتے کے لیے ہمیں بلائیا گیا تھا یاور مہری صاحب کے ترود جو ریڈیو پاکستان میں بزم تلوہ کے نکرا تھے اور ہمارے بہت استادوں کی طرح اور حضرگوں کی طرح تھے ان کے پاس وہ آئے کہ نہیں ہم یہ ڈراما کرنا مجھے بلائیا کیونکہ میں وہ زمانے میں بزم تلوہ کے ڈراموں کا سام کام دیکھا کرتا تھا ریکارڈ بھی کرتا تھا لکھتا بھی تھا اور اس کو ایڈٹ بھی کرتا تھا اور وہ بزم تلوہ میں ہر رات چلا کرتے تھے تو انہوں نے کہا تم نے وہ پچھلے ہفتے جو ڈراما کیا تھا کرایہ کا مکان جسے رسول احمد کلیمی نے لکھا تھا تم وہ ٹیلیویجن پر کرتے ہیں میں نے کہا ٹیلیویجن میں ہم کیسے کرتے ہیں یعنی تم ٹھیٹر کے آرٹسٹ ہو تو مہتر شاہ خان کے ساتھ کرتے ہو خواہیہ صاحب کے ساتھ کرتے ہو ابراہیم نفیز کے ساتھ کرتے ہو علی احمد کے ساتھ کرتے ہو اور اپنے سب سے بہترین استاد سمد یار خان کے ساتھ ٹیٹر میں کرتے ہو تو تمہارے لئے کوئی مشکل نہیں ہوگی میں نے کہا جی ٹیلیویجن کی فیلڈ ہلیزہ ہوتی ہے پتہ نہیں خیر ہم دہے تو پتہ چلا کہ جو پروڈیوسر تھے وہ کسی امرجنسی کے وقت چھٹی پر چلے گئے تھے اور ان کو آنا تھا جس دن لائف ٹیلی کاسٹ وہ زمانے میں ریکارڈنگز نہیں ہوتی تھی ڈراموں کی لائف ٹیلی کاسٹ ہوتی تھی تو میں نے کہا یہ لائف ٹیلی کاسٹ آپ کو کرنا ہے میں نے کہا یہ ہوگا کیسے خیر دیوگر سے سب سے مشورہ کرنا شروع کیا تو انہوں نے بتایا گیا کہ جی ایک موک رہرسل کی جگہ ہے جہاں پہ تمام پراپس جو ہے وہ موک رکھی رہتی ہیں اس میں آپ کیمرہ اینگل کے حساب سے موس بناتے ہیں اور پھر تین کیمرے سے وہ ڈراما جو ہے لائف ٹیلی کاسٹ جو ہے وہ آپ کا پروڈیویسر کرتا ہے ہم واپس آئے یاوال میری صاحب کے ساتھ میں نے کہا سر یہ ہم کہاں پس گئے ہمیں تو کچھ نہیں آتا کہنے تھیٹر موس آتی ہیں تو میں نے کہا وہ تو آتی ہیں ہم ڈراما ڈرائیٹ بھی کرتے ہیں تو کہنا کہ وہ بس اسی حساب سے دکھو وہاں مشورہ کر لو ایک صاحب وہاں پہ کلاہور سے آئے ہوئے ہیں وہ ایناؤنسر ہیں اور وہ سینئر آدمی ہیں ان کو میرا نام دینا اور ان سے کہنا کہ آپ کو گائیڈ کرنے کیا کیا کرنا جو ہم گئے تو ان صاحب کو جو بل بھاری سی آواز ہیں خوبصورت سے جوان سے آدمی تھے ان سے میں نے کہا سر آپ سے ملنا تھا یاور میری صاحب نے بھیجا تھا جی فرمائیے یہ تھے تاریخ عزیز تاریخ عزیز صاحب نے جو ہم نے ماجرہ بیان کیا تو ہمیں تھوڑی گائیڈنس دی کہ یہ پہلے رہیرسل کرنے سے پہلے تمہیں کیمرمنوں کے ساتھ ڈسکس کرنا ہوگا کہ تمہاری کیمرہ پلیسنگ کیا ہوگی تین کیمرہ ایک بیچ میں دو رائٹ اور لیفٹ پہ کیمرہ ہوں گے اسی حساب سے مومنٹ ہوں گی اور اسی حساب سے خیر اس کے بعد آپ کو میک اپ والوں سے بھی ڈسکس کرنا ہوگا آپ کو پواپس والوں سے بھی ڈسکس کرنا ہوگا اور سب سے بڑی بات ہی کہ آپ کو سیٹ ڈیزائنر سے ڈسکس کرنا ہوگا کہ آپ کو سیٹ کیسا ہونا چاہئے تو یہ پہلی تربیت کی سیڑی تھی جو ہم نے اس لائیڈ ڈرامی کی رہیرسل سے شروع کی جس جن ٹیلے کاس سنا تھا جن پرویسر آئے میں نے کہا ہاں بھئی بھی رہیرسل دکھاؤ میں نے کہا جی دیکھئے رہیرسل دکھائی کہیں تم ٹیلیویژن جانتے ہو میں نے کہا نہیں سر ہم نے تو ٹیلیویژن ہی پہلے دفعہ دیکھا خیر وہ ان کو بہت پسند آئے ہیں یہ ٹیلے کاسٹ ہوا لائیف ٹیلے کاسٹ ہوا میرے ساتھ تاہرہ جلیلی اس زمانے کے بہت اچھی ریڈیو آرٹس تھی بزمہ طلبہ کی اور دو تین دوست عورت تھے وہ ہم نے ڈراما جب ٹیلی کاسٹ کر دیا تو ہم باہر نکلے اسٹوڈیو سے تو قرائے کے مکان کو دیکھنے کے لیے اور اس کے کاسٹ کو دیکھنے کے لیے تاریخ عزیر اور دو ایک سینیس کھڑے کے تاریخ نے گھلے لگایا کہ میں تم میں پوٹینشل ہے تم کروگے تم ٹیلیویژن میں کام کروگے وہ دن اور ہمارا زندگی کا نیا دور شروع ہوا ہم ٹیلیویژن پر میں منظور قریشی اور اور دوسرے دوست جو زمانے میں نوجوان تھے ہم لوگوں نے ٹیلیویژن کے لائف ٹرامی شروع کی ہے اس دوران میں میں نے جب دیکھا کہ ایک فرد جو ہوتا ہے وہ بادشاہ ہوتا ہے ٹیلیویژن کے دنیا میں وہ اسے ڈیریکٹر یا پروڈیسر کہتے ہیں اور وہ اٹھارہ سترہ سولہ کتنے بھی کردار ہوتے ہیں ان کو الگ الگ رنگ دیتا ہے الگ الگ ان کی چارلز ہیلن بناتا ہے ان کے لباس ٹیہ کرتا ہے اور ان کی عمر ٹیہ کرتا ہے ان کا تریخہ کار ٹیہ کرتا ہے ان کو اپنے پیشے جو اس کردار کا پیشہ ہوتا ہے اس کے ساتھ سے مینورزم سکھاتا ہے تو دہن میں آئی کہ یار ٹیلیویژن میں اگر کرنا ہے کام تو ڈیریکٹر پروڈیسر بن کے کرنا ہے وہ زمانے میں اتھار شاہ خان سے جو ہمارے ساتھ کالیج میں ہم سے سینئر ہوتے تھے ان سے جو اپتہ کیا تو انہوں نے کہا کہ جاؤ امریکن کانسلیٹ جاؤ وہاں سے پتہ کرو کہ کون کون سے ایسے ادارے ہیں امریکہ میں جہاں تیلیویژن پڈکسن کی تربیہ دی جاتی ہے اور زیادہ تر انہوں سے بڑے ادارے ہالی ووڈ میں ہیں ہم نے کہا ٹھیک ہے سر پیتر ہم گئے وہاں ہم نے کہا پڑھنا دیکھنا کتابیں دیکھنا شروع کیا ایک ویزے کے لیے اپلائی کیا اور وہ تھا آئی ٹونٹی ویزہ وہ زمانے میں کہلاتا تھا اسٹرونٹ ویزہ بھی سے کہتے ہیں ہمیں ویزہ بیس دن کے اندر آ گیا ڈان مارٹن سکول آف ریڈیو ٹیلیویڈ ہالی ووڈ میں ہمارا داخلہ ہو گیا ہم وہاں ماں باپ سے بلی خواہشیں ہیں اور بلی اترخواستیں کر کے ہمیں وہ موقع ملا ہم نے وہاں کی زندگی میں اور پاکستان کی زندگی کا جو فرق ہے وہ دیکھا اور اتفاق سے ڈان مارٹن سکول آف ریڈیو انٹیلیویڈ والے پریکٹیکل ٹریننگ کے لیے ہولی وڈ کے مشہور و معروف یونیورسل سٹوڈیو میں بھیجا کرتے تھے ہم اس یونیورسل سٹوڈیو میں اندہ جو آپ ٹریننگ کے لیے گئے تو مختلف شوز ہوتے تھے مختلف ڈرامی ہو رہے ہوتے تھے مختلف سٹکوم ریکارڈ ہو رہے ہوتے تھے فلم کے بہت سارے سٹارس جو ہیں وہ وہاں سیر کرتے گھونکتے پتے نگر آتے تھے جن کو ہم نے سکرین پر دیکھا تھا ان کو دیکھ کے ہماری آنکھیں چکا چونز ہوتی تھیں ہم کیوں کہ چلنے فلم کے انداز ان کے کام کرنے کے انداز اور بڑے بڑے ڈریکٹرز وہاں ہیلوٹ کے کام کرتے ہیں نگر آتے تھے اس سمانے میں ہمیں یوں سی شو میں کنٹینوٹی کی بوائی کی حیثیت سے رکھا جاتا تھا پھر آہستہ آہستہ وہ ایسوسیئٹ تک ہم پہنچے یوں سی صاحبہ ملک کی معروف دنیا کی معروف فلم سٹار ٹیلیبین سٹار کومیڈی کے دنیا کا ایک بہت بڑا نا ان کے ساتھ کام کرنے سیکھنے اور ان کی نگرانی اس لیے کہ ہم چھوٹے سے تھے زیادہ امہت نہیں تھی ہماری تو وہ ان کی بڑے نگرانی کے ساتھ ہم اس ماحول میں پھلنے بڑھنے شروع ہوئے کہا چند سال ہی ہوئے تھے ابھی ہماری ٹریننگ اور ہماری تعلیم مکمل بھی نہیں ہوئی تھی تو اتفاق سے میرے فادر کو جن کا میں ایک لوہتا بیٹا تھا ہارٹ ایٹیک ہوا مجھے واپس آنا پڑا وہ زمانے میں ایک ہی امریکن لائن ہوتی تھی ہیر لائن جو پاکستان لاتی تھی اس میں بریک جرنیز ہوتے تھے اور میں ساٹھ گھنٹے میں جب والی صاحب ہوت سوریل میں تھے ساٹھ گھنٹے میں پہنچا ہر ائرپورٹ پہ اتر کے پہلا کام ٹیلی فون کرنا ہوتا تھا وہ زمانے موبائل کا تو نام و نشان نہیں تھا اللہ کا شکر ہے کہ جب تک میں کراچی پہنچا وہ سب تک والی صاحب جو ہے آئی سی اسے اپنے کمرے میں منتقل ہو چکے تھے ان کو جا کے دیکھا اپنی والدہ کو دیکھا بہت سوچنے کے بعد فیصلہ کیا کہ اکلوتا ہوں والدہ ان کا اور ان کا میرے علاوہ کون ہے تو میں نے امریکہ واپس نہ جانے کا فیصلہ کیا حالانکہ اگر انیس سو ستر سے لے کے آج تک امریکہ میں ہوتا اور ہالی ووڈ کے یونیورسل سٹوڈیو میں پہنچا ہوا آدمی ہوتا تو شاید بہت سارا کام وہاں کا ہوتا ہے میرے کریڈٹ پہ یہاں آیا تو اسلام حضر صاحب اور بزرگ جو تھے سینئرس تھے ٹیلیوزن کے ان سے پہلے ریڈیو کے زمانے سے ملاقاتیں تھی ان سے ملاقات ہوئی یہ دعوت میں کہ میں کیا کر رہے ہو اپال میں نے کہا سارا امریکہ میں ہوں یہ پڑھ رہا ہوں تو پھر میکن اس طرح ابھی میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اپنے والدہ ان کے خدمت کے لیے مجھے پاکستان میں رہنا چاہئے تو میں واپس نہیں جا رہا ان تمام بزرگوں میں جو میرے سینئرس تھے مجھے آفر کی کہ تم ٹیلیوزن میں آ جاؤ ہم پی ٹی وی میں اپنے تمام اور دوستوں کے ساتھ انیس سو پچھتر میں آئے لاہور میں میری پوسٹنگ ہوئی پہلی لاہور میں کام کیا یاور حیات اور کمار آفتاب اور محمد عصار حسین جرسے بزرگوں کے ساتھ ٹریننگ کے دوران ہی ہم نے ایک پہلا سیریل بھی کر دیا تھا منہو بھائی کا لکھا ہوا پی سے پہاڑ جس میں یاور حیات اور میں مشترکہ طور پر پڑکشن کرتے تھے اور جس کا سب سے خاص مزے کی بات تھی کہ کیونکہ پی سے پہاڑ تھا تو اس کے آخر میں جو ٹائٹل کلوزنگ ٹائٹل جرتا تھا اس میں پہ آتا تھا ہدایہ تو پیشکش علف سے اقبال لطیف یہ سے یاور حیات اور واقعی وہ پڑکشن کی یہ تھے اور میں پڑکشن کا علف تھا بارہ یہ دور چلتا گیا تاہور سے ہماری کراچی پوسٹنگ ہوئی کراچی پوسٹنگ میں میں نے یہاں اگر بچوں کے جو پروگرام سوہیلانہ کے ساتھ ہوا کرتے تھے اس سے شروع کیا تقریباً ڈیر دوستوں سے زیادہ پروگرام کیے اور جو اس وقت بھی مقبول ہیں بچوں کے اور قومی نغمے جو سوہیلانہ نے بنایا تھے ان میں سے زیادہ تر رحمے میرے پڑیوچ کی رہے ہیں پھر میرا ٹرانسور کوئٹا ہوا ہے کوئٹا میں پہلا ڈراما سیریل پہلی کومیڈی پہلا ڈاکومنٹری پروگرام کوئٹا قائم کرتے ہوئے ہم نے کیا وہاں پر ڈیر سو سے زیادہ ایکٹر متعرف کر آئے جو آج بھی بہت سوپر اسٹارز میں سے ہیں جس میں ایوک کوسو ہوا اسماعیل شاہ مرہوم ہوا فاروق سرور ہوئے ازرا آفتاب ہوئے آفتاب خاضی ہوئے حسام خاضی ہوئے یہ سب لوگ جو کوئٹا سے مختلف پرائیوٹ پروگشن میں آج بھی مصروف اور کام کر رہے ہیں کوئٹا کی تاریخ کے بعد ہم پھر واپس کراچی آئے کراچی میں پاکستان کا کوئی ایسا رائٹر نہیں ہے جس کے لکھے ہوئے ڈرامے ہم نمینا کیوں بائیس سیریل اٹھارہ سٹکومز میلام گھر لائف شوز پی ٹی وی ایوارڈز کوئی ایسا پروگرام کوئی ایسی فیلڈ نہیں تھی جو ہم نے نہ کیا کیونکہ ہم نہ صرف ڈیوسر اور ڈیریکٹر تھے بلکہ ہمیں یہ ثابت کرنا تھا کیونکہ ہم یونین کے بھی اس زمانے میں چیئرمن ہوتے تھے پی ٹی وی کی اور ہم یونین کے لیے لڑ رہی تھے کہ اس کو بحال کیا جائے جو زیاؤلہ کے زمانے میں بین ہو گئی تھی تو ہماری وہ جدو جائد کے ساتھ کارکنوں کو ہم یہ بتاتے تھے کہ لیبر کا کام اور کارکنوں کے لیے لڑنا الگ اور ساتھ ساتھ اپنی ذمہ داریاں پوری کرنا الگ تو میری یونین کے جتنے عدودار ہوتے وہ بھی یونین کے ساتھ ساتھ اپنے کام میں ایمانداری کرتے تھے اسی لیے ہم کامیاب ہوئے سپریم بورٹ سے ہم یونین میں بہال کر آ دیئے لیکن ایک جو پی ٹی وی کی نوکری میں سب سے زیادہ بڑا کریڈل میرے پاس ہے جو کسی پروڈیسر کے پاس نہ ہو کہ میں نے پاکستان کی ہر زبان میں ڈراما سیلیل کیے کراچی میں میں نے سندھی اور اردو کوئٹا میں میں نے براوی بلوچی اور سرائکی اور پشتو پشاور سے پشتو اسلام آباد سے پنجابی لاہور سے پنجابی تمام تمانوں میں ڈرامے کیے ڈرامان نہ جانتے ہوئے بھی کیونکہ فن کی اور تخلیق کی زبان نہیں ہوتی ایکسپریشن ہوتا ہے کہانی کو لے کر چلنا ہوتا ہے تو وہ ہم نے کیا ایک دور آیا تیس سال تک نوکری کی پی ٹی ویں ابھی ریٹائرمنٹ میں دس سال واقعی تھے تو مجھے کوئی بڑے عہدے پہ وہ لے جانے لگے کہ تاکہ یہ یونین کے حدود سے نکل جائے تو میں نے وہ مناسب نہیں سمجھا کئی بار کہا گیا کہ آپ اسلام آباد چلے جائیں آپ کوئٹا چلے جائیں وہاں پہ جی ایم بنا دیں گے آپ کو پی ایم بنا دیں گے لیکن مجھے پتا تھا کہ کیونکہ میری جنگ ان کے ساتھ بہت رہی انتظامیہ کے ساتھ تو جو بڑا عدہ ہوگا ہے تو اس کے بعد میں سارے بدلے مجھ سے لیے جائیں گے میں نے فیصلہ کیا کہ اب بس آزاد دنیا میں چلتے ہیں یہاں پر پاودیاں کم اور اپنی تخلیقی کام کا ہوا تو میں نے جوائن کیا ایئر وائی ایس جنر مینجر پرڈکشن اور پھر میں وائس پریزیدن پرڈکشن رہا ایک چینل سے سات چینل بنائے جس میں ڈیجیٹل تھی تھا میوزک بھی تھا نیوز بھی تھا اور کیو ٹی وی بھی تھا جن سب کا میں ہیڈ اپ پر گیاں نہیں اور سب چنوں کو تلتا رہا جب ایک چینل سے سات چینل بنائے کی ریپوٹیشن بن گئی تو جب تیلیویجن ای آر وائی کا نیٹورک میں نے چھوڑا کچھ ذاتی وجہات کی بنا پر کیونکہ یہ میرے کچھ عزیز اور محبت کرنے والے لوگ تھے تو مجبوراً میں نے ان سے معذرت کی میں نکلا میں نے ایکسپریس ٹیلیویجن کے اتضاء کا کام شروع کیا میں نے اتضائی اس کے ریکروٹمنٹ کی ایکسپریس ٹیلیویجن کے بعد میں دنیا کا کنسلٹنٹ پھر وطین تیلیقوم کے لیے کام اسی طرح سے یہ کام چلتا رہا ایک رپوٹیشن بن گئی تھی کہ یہ جہاں آتا ہے وہ ٹیلیویجن چینل اسٹیبلش کرتا ہے اور چلا جاتا ہے یہاں کراچی میں سن ٹیلیویجن کے لیے بھی کام کیا جو ہمارے مہمن دوست اخیل کریم ڈیڈی کا تھا شو بس سے اس کو میں نے انٹرٹینمنٹ ٹیلیویجن سن ٹیلیویجن بنایا اور اس کی خاص بات یہ تھی کہ پانچ بجیت سے لے کے رات گیارہ بجیت تک وہ پورا لائیو ہوتا تھا سوائے ریکارڈڈ ڈرامے کے اس سے ایک نئی ایوننگ کا ٹائم ایجاد ہوا مجھے یہ بھی کریڈٹ ہے کہ مارننگ شوز کی اتضاء میں نے کی اے آر وائیز سے نادیا کو میں ہی دوبائی سے رہا کر میں نے یہاں مارننگ شوز شروع کی ہے پھر میں نے نائٹ ٹائم ٹرانشمیشن ٹیلیویجن میں پی ٹی وی میں کی تھی لیکن ساتھ ساتھ سن ٹیلیویجن میں ایک نیا ٹائم دیا گوڈ ایبننگ پاکستان اور یوں صبح شام اور رات کے پروگراموں کی اتضاء کرنے والا نہیں تھا پہرحال یہ زندگی کے ساتھ چلتا رہا ایک دور آ گیا کہ اب میں نے سوچا کہ میں ملازمت کی وجہ اپنا پرڈکشن ہاؤس کھولوں تو میں اب دو ہزار نو سے اپنی پرڈکشن کمپنی کریٹرز کمبائن کے ساتھ سے چلا رہا ہوں جس میں مختلف چینلز کے لیے ڈرامے اور پروگرام پلیوز کر کے دیتا ہوں اس تمام عرصے میں دو ہزار دو میں ایک جنونی آدمی سے ملاقات ہوئی جس کا نام احمد شاہ ہے میں آرچ کانسل میں آیا انہوں نے دو ہزار دو سے لے کے دو ہزار بائیس تک مستقل گورننگ گوڈی کا ممبر مجھے منتخب کرایا میرے ساتھیوں نے منتخب کرایا اور ہم نے ڈراما کمیٹی لائبری کمیٹی آرچس لائیڈن کمیٹی ساری کمیٹیاں جو ہیں ان میں سے ایک ایک کر کے مجھے دی آتی رہی اور میں اپنا کام کرتا رہا اس کے ساتھ اردو کانفرنسز ہیں یوت کسٹیوز ہیں ان سب میں اہمشاہ کے ٹیم میمبر کے اسے سے میں کام کرتا رہا زندگی چلتی رہی چلتی رہے گی اور اللہ کا شکر ہے کہ اپنے کسی کام سے اپنی پروفیشنل زندگی سے شرمندہ نہیں ہوں یہ جو تمغہ تمغہ امتیاز مجھے ملا ہے میں اس عرصے میں ملا ہے جب میرے انٹروڈیوز کیے ہوئے بہت سے لوگوں کو مجھ سے بہت پہلے ستارے اور تمغے اور پرائیڈ اف آفانسز مل گئے میں خوش ہوتا تھا کہ ان کو مل رہا ہے آج میرے دوستوں کی ضد تھی کہ نہیں میں ضرور اپنا نام بھیجوں پی ٹی وی نے نام بھیجا آرچ کونسیز نے نام بھیجا اور مجھے انہوں نے یہ تمغہ امتیاز دیا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ چلے زندگی کے اس حصے میں صحیح ایک نالجمنٹ تو ہوا کہ ہم نے بھی پاکستان کے لیے کچھ کیا ہے بہت شکریہ